پہلے فلسطین کے ایشو سے بات شروع کر رہی تھی کیونکہ یہ ایک آج ایمپورڈنٹ ایونٹ تھا کہ اوائی سی کا عرب لیگ کا اجلاس ہوا ہے اور سب آخر کاریں کٹھت ہوئے کیونکہ اس چیز کی بڑی زیادہ کمی محسوس کی جاری تھی کیونکہ یہ ایک پوری پور اثر آواز جو ہے وہ اٹھائی جاری تو قازمی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ان تنظیموں کی پلیٹ فارم سے جب آواز اٹھی ہے تو اس کا کوئی پریشر بنے گا اس کا کوئی فائدہ ہوگا دیکھیں یقیناً جہاں سے بھی آواز اٹھتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوائی سی نے اب تک کیا کردان ادا کیا آپ ماضی دیکھ لیں ستر سال میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں پھر جب سے اوائی سی بنی اور اس کے اجلاس بھی ہوتے ہیں مختلف چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں اس کی وجہ کیا دیکھیں اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ویسے تو آج کے اگر حالیہ اجلاس کی آپ بات کریں تو اس میں آپ روائٹرز کی خبر پڑھ لیں آپ الجزیرہ کی خبر پڑھ لیں دیگر جو وہاں سے بائرز آ رہی ہیں ڈیفرنٹ نیوز ایجنسیز کی ان کی خبر پڑھ لیں کسی بھی خبر کے اندر پاکستان کی لیڈرشپ کا ذکر ہی نہیں ہے ذکر ہو رہا ہے سعودی عرب کا ترکی کا مصر کا ایران کا گتر کے امیر کا کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ پاکستان جو واحد جوری طاقت ہے اس کے وزیراعظم نے وہاں پہ کیا کہا ہے یہ فرق پڑتا ہے کہ جب آپ کی ایک حقیقی جینول لیڈرشپ ہو ایک منتخب حکومت لیڈر ہو تو اگر یہاں پہ آج میاں صاحب گئے ہوتے آج وزیراعظم یا عمران خان صاحب ہوتے تو پھر آپ دیکھتے کہ اس کی میڈیا میں عالمی سطح کے اوپر کس طرح کوریج ہوتی ہے اگر آپ او آئی سی کے اوپر بھی آ جائے تو او آئی سی کا ایشو یہ رہا ہے کہ او آئی سی کبھی بھی کنونس کرنے میں ناکام رہے ہیں اپنے آپ کو جب تک آپ اپنے آپ کو کنونس نہیں کر سکتے تو آپ دوسروں کو کیسے کنونس کریں گے او آئی سی نے خود کیا سٹیپس لیے ہیں کہ وہ قوم متحدہ کو کنونس کریں دیکھیں جب آپ کے اپنے معاشروم میں جتنا رول آف لاؤ ہے جتنی آئین کی پاسداری ہے وہ جب ساری دنیا دیکھ رہی ہے نا آج میں چھوٹی سی آپ ایک مثال دے دوں کہ برطانیہ کے وزیراعظم اور برطانیہ کی وزیر داخلہ نے لندن کے پولیس چیف کو کہا کہ آج ریمیمرنس ڈے ہے آج گیارہ نومبر آج پرو پلسطین ریلی لندن میں نہیں نکلے گی اس کو بین کرو اس کے پولیس چیف نے میٹ کے پولیس چیف نے مارک رولی نے آگے سے کہا کہ جناب میں آئین اور قانون کے تابع ہوں آپ کی مرضی کے تابع نہیں ہوں اور یہاں پہ ریلی نکلے گی اور سب سے بڑی ریلی نکلی ہے انہوں نے کہا کہ آج ہم اپنی پچھلی جنگوں میں جو مرنے والے لوگ ہیں ان کی یادگار ہے آج ریمیمرنس ڈے ہے یہ ان کی توہین ہوگی تو انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے اپنی جانے اس لیے دی تھی تاکہ لوگوں کے حقوق ان کے جمہوری رائٹس جو ہیں ان کی آزادیوں کا تحفظ ہو سکے اس لیے نہیں دی تھی کہ ایک وزیراعظم یا ایک وزیر داخلہ کہے گا اور پولیس آت باندھ کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارنا شروع کر دے گی تو اوائیسی کے یہ بڑے مسائل ہیں نا اوائیسی کے جو ممالک ہیں ان کے اپنے ممالک میں کتنی ہومن رائٹس ہو رہی ہیں کتنے ایشیوز ہو رہے ہیں کس قسم کے مسائل ہیں تو جب اب نہ آپ کی منتخب حکومتے ہیں نہ منتخب لیڈرشپ ہے نہ آپ اپنے لوگوں کو کوئی رائٹس دیتے ہیں تو دوسروں کے رائٹس جب آپ مانیں گے مانگیں گے تو لوگ تو آپ پہ ہسیں گے ہم دیکھ رہے جی کیا اس وقت سیاسی معاملات چل رہے ہیں پاکستان میں اور کچھ عدالتوں سے بھی جڑے اہم لیکن آج اصد عمر صاحب نے بھی پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے استیفہ دے دیا ہے اور فائنلی خیر بات کہہ دیا ہے سیاست کو اترکازمی صاحب اصد عمر صاحب پہلے تو صرف عہدے سے مستعفی ہوئے تھے سیکیٹری جنرل کے اس کے بعد اب انہوں نے پی ٹی آئی بقاعدہ چھوڑ دی ہے تو ابھی یہ جو نئی ایک ویو آئی آپ کو لگتا ہے یہ اسی کے تحت ہے اور اصد عمر صاحب جیسے پڑے لکھے قابل لوگوں کا سیاست کوئی خیر بات کہنا ہے پاکستان کی ڈیموکرسی میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر دیکھیں یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے اس میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو کرنا چاہیے تھے یا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف آپ نے بھی نشاندہی کی کہ آلیہ دنوں میں دوبارہ کچھ گرفتاریاں وغیرہ ہوئیں اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے تو باقاعدہ علامیاں بھی جاری کیا کور کمیٹی کی اجلاس کے بعد کہ جب سے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے اس کے بعد سے ہمارے لوگوں کے خلاف کارمائیاں تیز ہو گئی ہیں اور ہمیں وہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے اب کیا اسد عمر صاحب کے اس وقت جماعت میں فرق پڑے گا لیکن یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایسے لوگوں پڑے لکھے لوگوں پاکستان کی سیاست آگے بڑھے میں یہاں پہ فواد چودری صاحب بھی بھی بات کروں گا ان کے اوپر ایک اور مقدمہ حالیہ دینوں میں سامنے آیا اور اس میں بڑی مزاکہ خیز قسم کی دفعات لگی ہوئی تھی الزامات تھے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تیس چاریس پچاس سال پہلے تو آپ کو اس وقت بھی نظر آئیں گی اس طرح کی چیزیں کے بکری چوری بینس چوری اس قسم کے مقدمات اور آج اگر پچاس سال کے بعد بھی وہی ہو رہا ہے تو یہ شو کیا کر رہا ہے شو یہ کر رہا ہے کہ ہماری سیاست ابھی بھی وہیں بسی بھی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک جو ہے وہ بھی ادھر ہی پساو ہے جہاں پہ آج سے پچاس سال پہلے ہم بسے بھی تھے اگر ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں پروگریسیف سیاست کرنی پڑے گی پروگریسیف لوگوں کو سیاست میں فیسلیٹیٹ کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے سام ٹائم ان کے خیالات ہمیں پسند نہ آئیں ان کی کسی بات سے ہمیں اتفاق نہ ہو لیکن یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے نئے آئیڈیاز نیا کون نئے لوگ جب وہ آتے ہیں تب ہی قوموں کے اندر ایک طرح سے وہ جسے کہتے ہیں تحریک پیدا ہوتی ہے چیزیں متحرک ہوتی ہیں تو میرے لیے تو یہ بڑا پریشان پون ہے کہ پڑے لکھے لوگ جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں اور جو ہے کہیں کہ آج کے بعد ہم سیاست نہیں کریں گے اور وہ ہی روایتی سیاست ہوتی رہ گی اور وہ روایتی سیاست اس ملک کو کہاں لے کی آئی ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے چودری صاحب بات کریں لیڈرز کی اب شہزادہ سلمان ہے بڑے انفلوینشل ہیں جی آپ بھی کر لیچے صرف میں ایک بات کمپلیٹ کرلوں یہ شہزادہ سلمان بڑے انفلوینشل ہیں پھر طیب اردوان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی سٹرونگ وائس ہیں تو پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک کیسے زور پڑے گا میں قازمی صاحب کا کومنٹ لیلوں پھر میں عمیران صاحب آپ کی طرف آتی ہوں جی قازمی صاحب جی OIC کا جو آج اجلاس ہوا ہے واحد پاکستان جوری طاقت ہے اور دیکھیں ہمارے وزیراعظم کو دوسری لائن میں پیچھے کس جگہ پہ کھڑا کیا گیا مجھے ماضی میں دکھا دیں کہ پاکستان کے وزیراعظم کو کہاں کھڑا کیا جاتا تھا آپ کی بات میں ہی تھا جو آپ نے پہلے کہا یہ نگران حکومتوں کا ویسے ہی کچھ عجیب و غریبی ہو گیا اب کے بعد تو میرا خیال ہے ویسے ہی اس کو دیکھنا پڑے گا تمام سیاسی جماعتوں کو منتخب حکومت منتخب لیڈرز کی ایک علاگی بات ہوتی ہے سبینہ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ قاسبی صاحب نے اور چوہدی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں سچی باتیں بڑا ایک تلخ حقیقت ہے اور کروا سچ ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ او آئی سی جو ہے میں ہمیشہ آپ سے یہ بات اس پروگرام میں بھی کرتا ہوں کہ او آئی سی جب سے ہم نے دیکھا ہے وہ تو صرف او آئی سی رہ گئی ہے اس کا کردار تو کوئی نظر نہیں آتا ہومیوپیتھک ان کے فیصلے ہوتے ہیں کوئی فیصلہ مجھے ایسا بتا دیں یہ ابھی جو صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جی اسرائیل کا اور امریکہ کا پورا کنٹرول ہے تو اگر یہ کریں گے تو بینک اکاؤنٹ بند ہو جائیں گے دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا اگر لوگ مل جائیں اتفاق ہو اور پوری مسلم امہ اکٹھی ہوگے یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو پھر امریکہ بادروی اتنا جو ہے نا وہ نہیں ہے اور سر اگر یہ سوچنے بیٹھ جائیں پھر تو ایک 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 کر کے سب مسلمان ملکوں کی باری آجائے نہیں اور یہ ہو ہی نہیں سکتا دوسرے بات یہ ہے کہ سارے معاملے میں دیکھیں جو بچے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں جن کی ماں جو ہیں ان کو بیچاروں کو شہید کیا جا رہا ہے ان کے باپ قصائع ختم کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن کیا ہم حقیقت میں اگر یہ بات کریں تو سچ تو یہ بھی ایک کروا کہ جو بڑے مظاہرے ہوئے ہیں وہ تو غیر مسلموں نے کیا مسلمان ہم جو نام کے مسلمان ہیں مسلم امہ کے گردان ہر وقت کرتے رہتے ہیں ان وہ تو ہم تو اتنے مظاہرے بھی نہیں کر سکے دوسری بات یہ کہ آپ نے جو بائی کٹ ہم کرتے ہیں تو یا تو ہم یہ کہیں کہ جی اگر آپ نے بائی کٹ کرنا ہے تو پھر یہ سطح پہ کریں کہ وہ واقعی بائی کٹ ہو یہ تھوڑا کی آدھا تیتر آدھا کچھ لوگ کے کہ ہم نے یہ مشروع پینا کچھ کہ نہیں پینا بھئی آپ کی ساری چیزیں تو آ رہی ہیں وہاں سے آپ آج تک سائیکل تو بنا نہیں سکے تو آپ سوئی تو بنا نہیں سکے تو آپ نے اور کیا کام کرنا ہے معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لئے اس میں شرمندگی ہی شرمندگی ہے کیونکہ بنیادی طور پر جو الزام آ رہا اور کانسپیرسی تھیورس چل رہی ہیں دنیا میں وہ تو یہ چل رہی ہیں کہ اس سارے معاملے میں کچھ مسلم ممالک بھی شامل ہیں اب ہم اگر یہ دیکھیں کہ یہ کیوں اس طرح میں کہتا ہوں جی وہ تھیورس تمام کو میں جھوٹ مان لیتا ہوں لیکن کیا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارا کردار مشکوک ہے کیا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ چاہے بادشاہت ہو چاہے نام نہا جمہوریت ہو چاہے وہ مجلس شورا کے ذریعے آئے ہوں وہ سب جو ہیں وہ شخصیت پرستی کا شکار ہیں اور سوائے اپنے اقتدار کہ انہیں نہ عوام کی فکر ہے نہ انہیں مسلم امہ کی فکر ہے تو یہ باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا میں ہم مزید رسوہ ہوں گے اگر آپ بھی ہوش کے نہ ہم نہ لیں